اخلاق سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں محترم ناظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہو جاتی ہے دونوں میاں بیوی ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں شوہر نہایت غریب ہے نبی کی بیٹی نبی کی لادلی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستی ہیں ان کے ہاتھوں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گلام اور لونڈی آئے ہیں وہ اس امید میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں ایک خادم مجھ کو مل جائے ایک خدمت گزار مجھ کو مل جائے خدا میرے گھر کے کاموں میں میرا سپورٹ کرے تاکہ مجھے کچھ آرام ملے آتی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے آپ کی پیاری بیوی ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت فاطمہ ان کو پوری بات بتاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی پوری بات نقل کرتی ہیں کہ آپ کی لادلی بیٹی آئی تھی اور آپ سے ایک غلام آپ سے ایک خادم کی فرمائش لے کر آئی تھی اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں اپنے دامات کے گھر پہنچتے ہیں حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں ہم دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے اللہ کے نبی آئے دروازے پر ہم احترام میں اللہ کے نبی کے کھڑے ہونے کی ہم لوگوں نے کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے جگہوں پر بیٹھے رہو تم دونوں وہیں پر رہو اللہ کے نبی بستر پر آئے اپنی بیٹی اور اپنے دامات کے بیچ میں بیٹھ گئے حضرت علی کہتے ہیں اتنے قریب ہو کر اللہ کے نبی میرے بیٹھے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پیروں کی تھنڈک محسوس ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور دامات سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں میرے پاس ایک خادم اور غلام کے لیے آئے تھے ابھی مسلمانوں کو ضرورت ہے ابھی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اے میری بیٹی فاطمہ کہ میں تمہیں غلام اور خادم عطا کر سکوں لیکن کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام سے بھی بہتر ہے جو خادم سے بھی بہتر ہے جب تم دونوں اپنے بستر پہ جایا کرو رات میں سونے کے لیے تو تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار سبحان اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تسبیح پڑھ لینا یہ وظیفہ پڑھ لینا اللہ کا یہ ذکر کر لینا تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے ایک غلام سے بہتر ہے تمہارے لیے ایک لونڈی سے بہتر ہے تم کو جو سکون اور جو آرام ملے گا وہ ایک غلام نہیں دے سکتا محترم ناظرین اکرام حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک نقشہ بھی اس حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے اور ساتھ یہ پتا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی کتنی سادہ تھی اور آپ اپنی بیٹی اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہلِ بیت کے سلسلے میں کس قدر سادہی کا اظہار کرتے تھے موسیقی